اگر آپ کو یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ سو روپے پر لیٹر پیٹرول کے خان صاحب کے کال او فیل میں فرق ہے اور یہ تو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کے کال او فیل میں ہر چیز میں ہی فرق ہوتا ہے تو ڈیزل کے اندر ہی سٹوری یہ ہے کہ خان صاحب کے حکومت نے واضح یہ کیا تھا کہ اس کے اوپر بھی تیس روپے ٹیکس لگائیں گے لیوی لگائیں گے تیس روپے اور اس کے اوپر سترہ فیصہ ٹیکس لگائیں گے مگر آج حکومت پاکستان اور پھر انہوں نے پرائس اس کی طے کر دی ایک سو چوالیس روپے غالباً اور جو بھی قیمتیں خرید ہو اس کی چوالی ایک سو چوالیس روپے پرائس طے کر دی وہ اس وقت نوے ڈالر کی پرائس تھی تیل کی آج تیل کی پرائس ایک سو دس ڈالر کے اوپر ہے اور ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو ایک لیٹر کے اوپر ستر روپے نقصان ہو رہا ہے یہ حکومت اپنی جیب سے جائے دی یہ حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں ستر سالوں میں کبھی ڈیزل پر نقصان نہیں کیا لیکن ہم ستر روپے ڈیزل پر نقصان کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف کو وعدہ کیا اس حساب سے اس کے اوپر تیس روپے لیوی لگنی چاہیے تھی تو ستر اور تیس یعنی کہ سو روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگنا چاہیے تو ڈائی سو کے اوپر سیل ٹیکس لگا رہے ہیں تو دیزل کی قیمت خان صاحب کے وعدے کے مطابق کم از کم تین سو ہونی چاہیے دو سو پیچانوے ہونی چاہیے تو وعدہ اگر انہوں نے واشنگ ڈی سی میں دو سو پیچانوے کا کیا یہاں پر وہ ایک سو پینتالیس کا کر دیا حکومت کے اوپر خرچہ ڈال دیا اب یہ بات سنیں کہ حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں حکومت کیا ہے فرسٹ اول حکومت تو ہم سب کا کمبینیشن ہے میں بھی حکومت ہوں آپ بھی حکومت ہیں ہم سب کو مل کر یعنی کہ جو بوجھ ڈالا ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہی ڈالا ہے جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا ڈیزر کی قیمت بڑھتی ہے تو مفتع اسماعیل کے جیب میں نہیں جاتی ہے جبکہ الزام جائرہا کوئی بات نہیں آنا چاہیے یا کم ہوتی ہے تو ہماری جیب سے نہیں جا رہا ہوتا یہ حکومت پاکستان کا خرچہ ہوتا ہے یہ عام پاکستانیوں کا خرچہ ہوتا ہے ان کی جیب سے جا رہا ہوتا ہے اور کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت کو یہ قرض لینا پڑتا ہے مارکٹوں سے مئی کے مہینے کے اندر اس پرائس کو اگر ہم مینٹین کریں اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی آج کی تعلیف میں کچھ دنوں میں کوئی مدوقع ہے لیکن میں ایک بات کیونکہ میں کراچی میں تھا تو میں نے کہا کہ کراچی میں ہمارے بھائیوں کو میں سمجھاتا چلوں پھر انشاءاللہ اسلامباب میں بھی بات مجھلے گا تو کروں گا وہاں پہ بھی کہ جو اس مہینے کے اندر جو حجم ہے ایک سو دو عرب روپیہ ہے ایک سو دو عرب روپیہ اب کہنا بڑا آخان ہے ایک سو دو عرب روپیہ لیکن ایک سو دو عرب کتنا ہوتا میں آپ کو یہ بتا دوں پر منت پر منت ایک سو دو عرب روپیہ ایک مہینے کا حجم ہے جو نقصان کا وہ ایک سو دو عرب روپیہ ہے جی ایک سو دو عرب روپیہ اتنے ہوتے ہیں کہ پوری حکومت چلانے کی جو سویلین گورنمنٹ چلانے کا جو خرچہ ہے مہینے کا وہ تقریباً پینتالیس عرب روپیہ ہے پینتالیس عرب روپیہ حکومت چلانے کا خرچہ پوری حکومت چلانے کا ہر منسٹری چلانے کا سب خرچہ سیویلین گورنمنٹ چلانے کا ساری کوٹس چلانے کا جو اسکول کا نظام چلانے کا ہے پولیس کا نظام چلانے کا ہے سارا خرچہ جب آپ ملاتے ہیں تو وہ پینتالیس عرب روپیہ مہینے کا ہوتا ہے جو ہر سال اتفاق سے پی آئیے نقصان بھی کرتی ہے وہ خرچہ جو پینتالیس عرب روپے کا حکومت چلانے کا ہے آج ہم ایک سو دو عرب روپے نقصان کر رہے ہیں خرص پیٹرول پہ یعنی کہ ہم سوا دو حکومتوں جتنا ایڈیشنل خرچہ کر رہے ہیں اب ایک ٹیکس آتا ہے اور ایک ٹیکس میں ایک حکومت ہم سے چلتی نہیں ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ساڑھے تین حکومتیں چلاؤ اسی ٹیکس میں تو یہ ہو نہیں سکتا تو ایک سو چھے عرب روپے یا ایک سو دو عرب روپے ہم کو مارکٹ سے بارو کرنا پڑتا ہے ہم مارکٹ سے بارو کرنے جاتے ہیں تو ہم مارکٹ میں لکوڈیڈی ٹائٹ ہو گئی ہے سٹیٹ بینک کے آٹانومی کے لاؤس کے تحت ہم سٹیٹ بینک سے بارو نہیں کر سکتے اگر میں سٹیٹ بینک سے ڈائریک بارو کرتا تو مجھے انٹرسٹ تو لگتا وفا کی حکومت کو انٹرسٹ لگتا لیکن سٹیٹ بینک میں وہ انٹرسٹ آ جاتا لیکن اس سے جب سٹیٹ بینک ہم کو لینڈ کرتی ہے اس کا مطلب ہے ہم پیسے چھاپ رہے ہیں وہ پیسے چھاپ دے خانت کو دے جاتی ہے ایک اس طرح تشبیح لے لیجئے اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس چیزیں تو اتنی رہتی ہیں لیکن نوٹیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو زیادہ نوٹیں جب کم چیزوں کو جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اگر سٹیٹ بینک سے میں بورو کرتا ہوں اگر سٹیٹ بینک سے بورو نہیں کرتے اور دوسرے بینکنگ غیرہ سیکٹر سے بورو کرتے ہیں تو وہاں پہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں ایک تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے جو بانڈ حکومت کے بیچے وہ تقریباً پندرہ فیصد بانڈ پہ بانڈ بکے ہیں جبکہ سٹیٹ بینک بینکوں کو بارہ فیصد پہ قرض دے رہی ہے ساڑھے بارہ فیصد پہ قرض دے رہی ہے واپس قرض لے رہی ہے اس سے پندرہ فیصد پہ کیونکہ مارکٹ کے اندر ایکسپیکٹیشن ہے کہ مزید بڑھ نہ جائے انٹرسٹ ریٹ یا مزید کچھ مسائل نہ ہو جائیں تو ایک کیونکہ ایک سو چھے ارب روپیہ اتنا زیادہ اتنی زیادہ تیمت ہے کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ہے کہ وہ مارکٹ ہیل جاتی ہیں ہم کو بارو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ پیسے بارو کر لیتی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے ہیں بینکوں کے پاس یہ پیسے نہیں رہتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کو دینے کے لیے تو سرمایہ کاری کی اور سنتکاری کے اندر کمی آ جاتی ہے اس کے پاس ایلسیاں کھولنی ہوتی ہیں جیسے دال کی ایلسی کھولتی ہیں یا اندھن کی ایلسی کھولنی ہے تو اس سے مہنگائی بڑھتی ہے کیونکہ ایلسی نہیں کھول رہی ہے اگر دالوں کی شارٹر جو جائے گی دال مہنگی ہو جائے گی یہ سب آپ سمجھتے ہیں بات جب خردنی تیل کی شارٹر جو جائے گی تو خردنی تیل مہنگا ہو جائے گا یہ بات بھی آپ سمجھتے ہیں مگر جب دوسری بڑی کمپنیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے پی ایلسی وغیرہ کے پاس اور وہ نہیں کر سکتے وہ بینکیں ان کو ایلسی نہیں کھولتی ہے ڈیلے کرتی ہے بینک تو اندھن کی شارٹر جو جاتی ہے جس سے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے اچھا فائننس منسٹر کے پاس بھی لیمیٹڈ پیسے ہوتے ہیں اب ہر وقت ہر مہینے ہم کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں ساڑھے ساتھ ہزار میگا وارٹ جو پاور پلانٹ بند تھے جس میں سے پانچ ہزار میگا وارٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ اندھن نہیں تھا ان کے پاس اور دو ہزار میگا وارٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی عموماً پاور پلانٹس کی سردیوں میں مینٹیننس ہوتی ہے جبکہ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تاکہ گرمی میں وہ چل سکے تو خیر انہوں ان کی حکومت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اہلیت کو ناراض پہلے دن سے کر دیا تھا تو اہلیت روٹ کے چلے گئی تھی تو صرف نہ اہلی پہ گزر بسر تھا ان کی حکومت کا تو یہ پاور پلانٹس ان کے بند تھے اور اگر آپ اتنا پیسہ بھورو کریں گے تو پھر ہم کو پاس پیسے نہیں ہوں گے منسٹری کے پاس کہ پاور کی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ اندھن خریج سکے پیٹرولی منسٹری کو دے سکے تاکہ وہ وقت پہ الانجی خریج سکے پی ایس او کو اس وقت جو خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں پی ایس او کا اکاؤن ریسیوبل جو ہے جو پی ایس او کو قرض لینا ہے وہ پانچ سو ارب روپیہ ہے پانچ سو ارب سے زیادہ ہے جس کو پی ایس او کو دینا ہے اگر پی ایس او کو وہ نہیں ملتے پیسے تو پی ایس او کام نہیں کر سکتی خان صاحب کی حکومت میں پی ایس او نے انرجی سیکٹری کو لکھا تھا کہ ہم اب کسی اور کمپنی کے لیے ال سی نہیں کھول کے تیل نہیں منگوا سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے ایس این جی پی ایل سوئی نردن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ جو کہ پنجاب اور کے پی میں گیس سپلائی کر دی ہے اس کے اس میں دو سو ارب روپیہ سے زیادہ کر نقصان کر چکے ہیں موصوب پشلے تین سالوں میں دو سو ارب روپیہ سے زیادہ کر نقصان کر چکے ہیں تین سالوں میں اس نقصان کو بھی ہم نے بھرنا ہے بھی ورنہ ایس این جی پی ایل جو ہے وہ بھی اپنی سپلائی کے اندر اس کے بھی مسئلے آ جائیں گے مجھے پی ایس او کے پی پیسے دینے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسئلے آ جائیں گے ورنہ وہ پیٹرول نہیں منگوا سکیں گے ڈیزل نہیں منگوا سکیں گے اور پروڈ آئل نہیں منگوا سکیں گے ہر جگہ پہ عبران خان کی حکومت اپنی ناہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے اور یہ بات میں بالکل نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبوراً کرنے پڑ لی ہے کہ سیریسلی مطلب اتنے مسائل چھوڑ کے گئی ہے میں جمجھتا ہوں کہ یہ ملک امریکہ نہیں ہے یہ ملک سعودی عرب نہیں ہے یہ ملک غریب ہے ہم بھی اس ملک کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو امیر ملک نہیں تھا لیکن ایک ترقی آف کا ملک تھا ترقی ترقی ہوتا وہ ملک تھا شے فیصد میشت بڑھ لی تھی کوئی کونسپٹ نہیں تھا گیس کی گیس کا سرکولر ڈیٹ کا پاور کی لوڈ شیڈنگ ضرور تھی ایک ہزار باسٹھ عرب روپے کی مائی دو آزار اٹھارہ میں پاور کی لوڈ شیڈنگ تھی بجلی کی سیکٹر کی گیس کے سیکٹر کے اندر لوڈ شیڈنگ آپ نے سنی بھی نہیں تھی آج گیس کے سیکٹر میں پندرہ سو عرب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے وہ پندرہ سو عرب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں وہ پندرہ سو عرب روپے کیا ان کے وزراء مجھے لا کے دیکھ سکتے ہیں وہ پندرہ سو عرب روپے میں کہاں سے لاؤں گا ان کو دینے کے لیے ان کمپنیز کو جدر عمران خان صاحب جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئے ہیں پاور گیر سیکٹر کی ہزار ایک ہزار باسٹھ عرب روپے پاور کی لوڈ شیڈ پاور کا پاور سیکٹر کی حکومت پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم چھوڑ کے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں اور وہ اس وقت ہم چھوڑ کے گئے تھے آپ دیکھیں کہ ہم نے میاں نواز شریف کی قیدت میں اللہ تعالی کی مہروانی سے اور اللہ کے فصل و کرم سے اللہ نے ہم سے یہ کام کروایا یہ ہمارے لئے اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر سے یہ کام کروایا کہ بارہ ہزار میگا وارڈ نواز شریف کی ہاتھ سے پاکستان میں لگوایا ہم نے پانچ سال میں انہوں نے ایک میگا وارڈ نہیں لگایا اور چھوڑیس سو ارب روپے سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے آج سرکولر ڈیٹ تو وہ چھوڑیس سو ارب روپے مجھے کون دے گا آج مجھے وہ عمران خان صاحب دیں گے وہ چھوڑیس سو ارب روپے کہ دو مجھے وہ چھوڑیس سو ارب روپے اور پندرہ سو ارب روپے گیس کا سرکولر ڈیٹ مجھے دو وہ دو سو ارب روپے جو سن جی پیل کو آپ نقصان کرا گئے کیونکہ آپ نے ایلین جی کو سستے ڈاموں میں گیس کے ڈاموں میں بیج دیا اور آپ سے منج نہیں ہو سکی آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ ایلین جی جو ہے یہ تین ہزار روپے کی گیس ہے اس کو دو سو میں نہیں بیجتے کیونکہ کسی اور کے پیسے تھے آپ نے سستی شہرت کے لیے وہ بیج دیا یہ مجھے کون یہ بتائے گا کہ بیس فیصد جو ہے اس وقت سوئی گیس سوئی سدن گیس کی یو ایف جی ان اکاونٹڈ فور گیس ہوا میں اڑ جاتی ہے گیس ان کو یہ نہیں پتا کہ ہوا میں اڑ جاتی ہے لوگوں نے چوری کر لی ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پیسے وہ بیس فیصد گیس مدہ اگر یہ بارہ سو ملین کیوبک فٹ ان کے سسٹم میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دو سو چالیس ملین کیوبک فٹ گیس یہ اڑا دیتے ہیں مدہ پورا انڈرسٹیل سیکٹر سائٹ کا اور پوری سینجی چل جائے گی دو سو چالیس ملین کیوبک فٹ میں اتنی گیس ہوا میں اڑ گئی اس کے پیسے مجھے کون دے گا اس کا حساب کون دے گا تو یہ خان صاحب جو لانگ مارچ کر رہے ہیں تو میں خان صاحب سے گزارش ایک کرتا ہوں اور ان کے وزراؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ پندرہ سو عرب روپے کدھر سے آئیں گے جو آپ گیس سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ چھوڑ کے گئیں مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ چھوڑیس سو عرب روپے کہاں سے آئیں گے جو آپ پاور سیکٹر میں چھوڑ کے گئیں مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ جو دو سو عرب روپے کا آپ نے نقصان کیا اسن جی پیل میں وہ کہاں سے آئیں گے پیسے میرے پاس مجھے اس چیز کا جواب دیں جو سو عرب روپے آپ نقصان کر رہے ہیں جس کے لیے حکومت پاکستان کو پاکستان کے عوام کو کرز لینا پڑھ لائے پیٹرول کا وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس کی وجہ سے آج انٹرسٹیٹ بڑھ لائے جو پیسے ہم کرز لے کر دے رہے ہیں ان کمپنیوں کو چلانے کے لیے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو اس کی وجہ سے آج شرائح سود بڑھ لائی ہے جب شرائح سود بڑھتی ہے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے اس لیے بے روزگاری پھیل رہی گیا آج مجھے اس بات کا بتائیں کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو تاریخ کا ریکارڈ ترین نقصان ہوا ہے پی آئی اے کے اندر اس کا مجھے کون جواب دے گا مجھے یہ بتائیے کہ جو ریلوے کے اندر نقصان ہو رہا ہے اسٹی ارب روپے سے زیادہ جو ریلوے کو دیے جاتے ہیں چالیس ارب اپریشنل کے اور باقی پی ایس ڈی پی کے اندر اس کا مجھے کون حساب دے گا یہ مجھے عمران خان صاحب سمجھائیں یہ بہت ساری تقاریر کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر ہیں اس بات کا بھی تو کوئی دھیان دے نا مجھے پتا ہے وہ نے کہا ہے وہ آٹے قیمت کی دال کی قیمتوں کی ٹاماٹر کی قیمتوں کی چینی کی قیمتوں کی فکر کرنے نہیں آئے مجھے یہ پتا ہے لیکن مجھے اس بات کا بھی جواب دیں یہ کہ تین سال ان کی حکومت پونے چار سال ان کی حکومت رہی دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار بائیس تک چینی کی قیمت تک کبھی بھی اتنی کم نہیں آئی تھی آج چینی ستر روپے سے کم ہول سیل پہ ہو گئی ہے تو ایسا کیا شہباز شریف نے کر دیا تین ہفتے میں کہ پرائس کم ہوئی جو عمران خان پونے چار سال میں نہیں کر سکا مجھے عمران خان صاحب بتائیں کہ انہوں نے کیا محنت کری تھی چینی کی قیمت کم کرنے میں کہ چینی کی قیمت پونے چار سال میں کم نہیں ہو سکی ہم چھوڑ کے گئے تھے ترہ پن روپے پہ اسی تین مہینے بعد ستر پہ ہوئی اور اس کے بعد ہمیشہ ستر سے زیادہ رہی ہے شہباز شریف نے کیوں کر لیا تین ہفتے میں مجھے تو پتا ہے کہ شہباز شریف نے کیوں کر لیا میں عمران خان کے موہ سے سننا چاہتا ہوں شہباز شریف نے اس لئے کر لیا کہ اس کی نیت صاف ہے لیکن اس کو چھوڑ دیں میں عمران خان سے سننا چاہتا ہوں کہ پونے چار سال میں آپ کیوں نہیں کم کر سکے چینی کی قیمت آپ یوٹیلٹی سٹورف کورپریشن سے آج ہم اسی روپے آٹھ سو روپے کا بیس کلو اور چار سو روپے کا دس کلو آٹا بیچ رہے ہیں آپ نے تو یوٹیلٹی سٹورف کورپریشن سے بھی پچھ پنڈ روپے کلو آٹا بیچ رہے ہیں ہم نے وہ چالیس روپے کلو آٹا بیچ آئے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکے مجھے اس بات کا جواب دیں آج ہم دو سو روپے سے زیادہ گی کے اوپر ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں یوٹیلٹی سٹورف کورپریشن سے ہم بھی وہی حکومت چلا رہے ہیں ہم کیوں دے پا رہے ہیں دو سو روپے جب میں نقصان کرتے ہیں حکومت پاکستان جب میں اور آپ نقصان کرتے ہیں تو ہم سبسیڈی کس کو دے رہے ہیں ہم گاڑی چلانے والوں کو سبسیڈی دے رہے ہیں اور میں نے یہ پہلے بھی بات کری ہے میں آج پھر آپ کے سامنے رکھا ہوں میرے پاس ایک لینڈ پروزر ہے اس پہ اسی لیٹر پیٹرول آتا ہے اسی لیٹر جب میں پیٹرول اس میں بڑھاتا ہوں تو چوبیس سو روپے کی سبسیڈی مجھے عام پاکستانی دیتے ہیں چوبیس میرے ڈرائیور کی حجرت ہے تو میرے ڈرائیور جو ہے وہ مجھے چوبیس سو روپے دے رہا ہے ہر مرتبہ میں پیٹرول بڑھاتا ہوں تو یہ انصاف ہے اس طرح ملک چلتے ہیں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں میری تقریباً پندرہ ٹرکیں کمپنی سے حب سے پاکستان بھر میں جاتی ہیں روز اسلامباد اللہور اور پشاور وغیرہ ایک ٹرک کا ہزار لیٹر ڈیزل لگتا ہے یہاں سے وہاں تک جانے میں تو ستر ہزار روپے کی سبسیڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھے دے رہی ہے پندرہ ٹرکوں کا چاہت ہزار روپے روز کی سبسیڈی گورنمنٹ آف پاکستان مجھ کو دے رہی ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں تمام صاحب احسیت لوگوں کو تمام انڈسٹریس لوگوں کو تمام بڑی بڑی گاڑی چلانے والوں کو سب کو یہ سبسیڈی مل رہی ہے تارگیٹ سبسیڈی کا ان کو تصور نہیں آیا ہم کوئی غریب کے اوپر پوجھ نہیں ڈالنا چاہتے جو انہوں نے احساس پروگرام بس پروگرام کا نام احساس رکھا اور اس میں پیسے پیمد بڑھائی ہے ہم اس میں خوش ہے میری کل بات ہوئی تھی ہم جد ساقیب صاحب پروگرام کے حساب سے انہوں نے کہا کوئی بینکوں کو لون نہیں مل رہے میں نے کہا میں آپ سے ملاقات کروں گا سارے مسائل حل کروں گا اگر خان صاحب کوئی اچھی چیز کر کے گئے بلکل صدر صاحب ہم ان کو کھڑے رہیں گے اس کے ساتھ اور ہم غریب لوگ کی سبسیڈی کم نہیں کریں گے بڑھا دیں گے جب آپ صاحب سروت لوگوں کو آپ سبسیڈی دیتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں آئی ایم ایف سے لکھ کے دیا انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم امنسٹی نہیں دیں گے اگر ایک امران خان نے خود بکلم خود فون کیا منیجنگ ڈریکٹر کو آئی ایم ایف کی کہ میرے ریل اسٹیٹ کے ایٹی ایمز ہیں انہوں نے ایٹی ایمز کا ورڈ استعمال نہیں کیا ہوگا کہ میرے ریل اسٹیٹ کے دوست ہیں کوٹ ان کوٹ دوست ہیں میرے تو مجھے ریل اسٹیٹ کو امنسٹی دینی ہے اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون ماشاءاللہ ریل اسٹیٹ میں پیسے کما چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ریل اسٹیٹ کی امنسٹی دینی ہے انہوں نے خود ام ڈی کو فون کیا پرائم نیسٹر آف پاکستان نے یہ پرائم نیسٹر آف پاکستان جو بڑے خوددار بنتے ہیں اللہ کی مہربانی سے آج کل سابق پرائم نیسٹر ہے آش اتھے انہوں نے خود فون کیا اور کہا کہ ایک اگزمشن مجھے دے دو ریل اسٹیٹ کے لیے انہوں نے نہیں مانگا اگزمشن کے دوائیوں کے اوپر سیل ٹیک سٹا دو نہیں مانگا انہوں نے انہوں نے نہیں مانگا exemption کہ mil powder کے اوپر sale tax ہٹا دو نہیں مانگا انہوں نے انہوں نے کہا exemption دے دو مجھے real estate کے میرے دوستوں کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جاہ عمران خان تم کو real estate کے اوپر exemption دے دیا تو ڈائی سال سے real estate کے جو بڑے بڑے جو سرمایت دار ہیں جو بڑے بڑے سیٹھ ہیں real estate کے بڑے بڑے ملک سائیوان ہیں real estate کے ان سب کو amnesty ملی گئی ہے انہوں نے کوئی tax نہیں دینا ہے ان کا کوئی پوچھ گج نہیں ہے کہ کہاں سے پیسے آئے کہاں سے پیسے جائیں گے وہ جائیں گے انہوں نے plat خریدنا ہے وہ real estate ان کا ملیا یہ عمران خان نے آئی ایم ایف سے لکھ کے دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے لیکن آپ نے exemption لیا اس کے بعد جب اب یہ حکومت جا رہی تھی تو اس بار تو وہ آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون بھی نہیں کیا انہوں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون بھی نہیں کیا وہ وہ بھی نہیں مانگی انہوں نے exemption انہوں نے اپنے دوستوں کو ایک اور ایم ڈی دی دی جاتے جاتے کہ جس نے factory لگانی ہے وہ لگا لے اس کو کسی سے tax نہیں پوچھا جائے گا اور ڈیسمبر تک یہ بات کر دی یعنی کہ آج کسی کو factory لگانی ہے تو وہ آج کو ڈیسمبر تک بھی لگانی ہے تو وہ آج tax نہ پڑے اس سال کے اندر وہ پوری کمائی جو ہے وہ چھپا دے اپنی یہ ظاہر ہے کہ نوکی پیشہ لوگ نہیں کر سکتے آپ لوگ کی تنخواہیں تو fixed ہوتی ہیں اور آپ لوگ کو تو نہیں چھپا سکتے آپ لوگ لیکن جو بزنس کے ہمارے بھائی ہیں وہ جو جو چیزیں آگے پچھا ہو سکتی ہیں تو وہ آج ساری تنخواہ اپنی چھپا دے ساری ساری اپنی آمدن چھپا دے اور ڈیسمبر سے پہلے پہلے جا کے factory لگا لے اور اس کو کوئی ٹیکس کے پوچھ نہیں ہے کوئی پوچھ گجھ نہیں ہے کمال ہے یہ ایم ایس سے آپ نے ڈیل کری لکھ کے دیا کہ ہم exemption نہیں دیں گے اس کے بعد آپ نے یہ دے دیا جاتے جاتے تو یہ کیا بارودی سرنگ نہیں ہے معیشت کے انتے ہیں تو ایک سو دو عرب ربا کہ میں پھر اس پہ بات آ جاؤں کہ جب حکومت یہ بارو کرتی ہے اور ہم آپس میں یہ بات دیکھیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بارو کر رہے ہیں in the sense کہ پاکستان سے تو وہ پیسہ بھار جا رہا ہے نا جدر سے ہم مہنگا تیر خرید رہے ہیں پاکستان سے تو پیسہ بھار جا رہا ہے نا جدر سے ہم مہنگا سبسیڈی دے رہے ہیں انہی سے بارو کرتی ہے ایک ہاتھ سے ان کو سبسیڈی دیتی ہے کہ لو یہ گاڑی لینڈ کروزر چلانے والے تم کو چوبیس سو روپے ہر گیس ٹینک پہ دے رہا ہوں میں لیکن اب مجھے تم دس لاکھ روپے کرز بھی دے دیا کرو تو اس کو لیکن اب میں تم کو پندرہ پرسن دوں گا انٹرس تو جن امیر لوگ کو سبسیڈی دیتے ہیں انہی امیر لوگ کو انٹرس بھی دے رہے ہیں زیادہ اس کے بعد پھر سرمایہ کاری رک جاتی ہے سرمایہ کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے جب سنت کاری رکتی ہے تو سب سے پہلے نقصان کس کو ہوتا ہے سب سے پہلے نقصان مزدور کو ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی نوکری جاتی ہے جو پچیس ہزار روپے کی تنخواہ جس کی بیس تھی اور شباہ شریف نے پچیس کری ہے جو پچیس ہزار روپے تنخواہ ہے سب سے پہلے نوکری اس کی چاہتی ہے سب سے پہلے مہنگائی کا بوجھ اس کے اوپر آتا ہے اور جب آپ جب آپ اس قسم کی بوروئنگ کریں گے تو آپ کے روپے کے اوپر پریشر آتا ہے پھر روپے آپ کا ڈی ویلی ہوتا ہے جب آپ کا روپے ڈی ویلی ہوتا ہے روپے ڈی ویلی ہوتا ہے تو پھر آپ کو روپے ڈی ویلی ہونے کے بعد مہنگائی کرنی پر پاکستان میں مہنگائی ہو جاتی ہے کرنی کیا پڑتی ہو جاتی ہے کیونکہ جو امپورٹڈ چیزیں ہیں جیسے خردنی تیل ہے وہ بھائر سے آ رہا ہے اگر وہ پہلے سترہ سو ڈالر کا تھا اور اس کے یوں لیسے کہ تیسے دار روپے پر ٹرن پڑتا تھا تو اب وہ پینتیس دار روپے ٹرن پر ٹرن پڑے گا تو ہر چیز بہنگی ہو جاتی ہے تو یہ بورو کرنا مارکٹ سے پیسے اور سبسیڈی دینا بغیر کونسیکوینس کے نہیں ہیں ادھر بھی کونسیکوینس ہوتے ہیں کہ وہاں پر پھر اوورال انفلیشن بڑھ جاتا ہے ہر چیز بہنگی ہو جاتی ہے ہر امپورٹڈ چیز بہنگی ہو جاتی ہے پاکستان میں عوصتاً جو کنسیومر ہے رولر اور اربن ملا کر اس کا ٹرانسپورٹ پہ خرچہ ساڑھے پانچ فیصد ہوتا ہے اس کی آمدن کا یہ پاکستان بیرو فیسٹرکس کے نمبر ہیں ساڑھے پانچ فیصد ہے نہیں کہ اگر ہر پاکستانی اگر مثال کے طور پر اس کی سو روپے آمدن ہے تو وہ ساڑھے پانچ روپے خرچ کرتا ہے آہ ٹرانسپورٹ کے اوپر اگر ایک پاکستانی اس کی آمدن تیس ہزار روپے مہینے کی ہے تو تیس ہزار روپے آمدن والا انسان جو ہے پاکستان میں وہ ساڑھے سولہ سو روپے خرچ کرتا ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر ساڑھے پانچ فیصد کے حساب سے تیس ہزار روپے آمدن پہ ساڑھے سولہ سو روپے یہ بات سمجھ میں بھی ہمیں آتی ہے کہ پچاس روپے روز کے دونوں طرف بس کے فیر لگتے ہیں یا اگر آپ پیٹرول لے رہے ہیں تو ایک لیٹر پیٹرول موٹسائیکل پر لگتا ہے مثال کے طور پر تو پاڑے پانچ فیصد جو ہم گنتے ہیں انفلیشن کے اندر تو ہم ویڈ دیتے ہیں وہ پیٹرول اور ڈیزل کو دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کو دیتے ہیں جس کے اندر ظاہر ہے کہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہوتا اس کے اندر پھر گاڑی کے اگر آپ نے بینک سے خرض لیا تو وہ بھی شامل ہوتا ہے اگر آپ نے ریپیمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی شامل ہے دیگر چیزیں شامل ہیں گاڑی کی ساری چیزیں شامل ہیں اگر آپ موٹسائیکل ہے تو اس کے کوئی پارٹس لے رہے ہیں سروس کروا رہے ہیں ٹھیک کروا رہے ہیں خرید ہیں ساری چیزیں شامل ہیں جو توٹل ہم ٹرانسپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں وہ ساڑھے پانچ فیصد ہے اس ساڑھے پانچ فیصد کو اگر ہم بچائیں گے اور اس میں مہنگائی نہیں لائیں گے تو باقی ساڑھے چورانوے فیصد کے اندر مہنگائی آئے گی کیونکہ امپورٹ کی چیزیں بارال سب چیزوں پر افیکٹ کرتی اور ہمارا روپیہ ٹوٹ جائے گا تو عمران خان صاحب حکومت کے لیے بڑے مشکل فیصلے چھوڑ کے گئے ہیں میں نے آپ سے گزارش کری ہے کہ شباز شریف صاحب نے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ٹیکس لگائے گی یا کوئی ایسی چیز کرے گی جسے کہ پاکستانی لوگ کے اوپر بوجھ پڑے ساتھ ساتھ شباز شریف کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ غریب لوگ کے اوپر کوئی بوجھ لے لیکن اگر صاحب سروت کے اوپر سے ہم کچھ لے سکتے ہیں تو وہ ہم ضرور لیں گے جو بڑی بڑی آہ گاڑیاں چلاتے ہیں علی اکبر کی طرح آہ جس میں پیٹرول جاتا ہے تو اس سے ہم تھوڑے سے پیسے لے لیں گے پیٹرول والی ہے نا ہے ڈیزل والی ہے ٹیک پیٹرول والی ہے علی اکبر جو ہے وہ پاکستان کی اس کے لیے سیاہ لیکن 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 میں نے پھر گزارش کر دوں کہ یہ آج کل کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ جو پرائم اشنل لے گی ہے پندرہ پندرہ دن بعد پیٹرول کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس پہ جب بھی فیصلہ ہوگا تو کوئی ابھی جا کے کہیں باگنے کی ضرور ٹیک برانے کی ضرور نہیں ہے پندرہ پندرہ دن بعد فیصلہ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیزی باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہ مسائل چھوڑ کے گئے ہیں خان صاحب پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں پندرہ سو عرب روپیہ گیس کا سرکلر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں جس کی کوئی اگزسٹنس نہیں تھی عمران خان سے پہلے یہ عمران خان کا اس ملک کو ایک توفہ ہے پندرہ سو عرب روپیہ گیس کا وہ چھوڑ کے گئے ہیں چھبیس سو عرب روپیہ سے زیادہ بجلی کے اندر سرکلر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں دو سو عرب روپیہ سے زیادہ ایس این جی پی ایل کے اندر چھوڑ کے گئے ہیں نقصان بیس فیصد سے زیادہ گیس کمپنی کے اندر یو ایف جی چھوڑ کے گئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ گیس چھوڑی ہو رہی ہے گیس ہواب میں اوڑ رہی ہے گیس کہاں جا رہی ہے لیپ ہو رہی ہے یعنی کہ بیس فیصد تک گیس کا چھوڑ کے گئے ہیں پانس پانس سو عرب سے زیادہ ایس این جی پیل کو اس وقت چاہیے آئی سوری پی ایس او کے پاس پیسے جو پی ایس او کو قرض ہو چکے ہیں دوسروں کو دے چکا ہے مال لیکن اس کو پیسے نہیں مل رہا ہے گیس کی کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی دیگر کمپنیاں پیسے نہیں دے رہی پی ایس او کو اس کے علاوہ او جی ڈی سی کے اندر پتہ نہیں کتنے عربوں روپے جو ہیں او جی ڈی سی کو نہیں ملے تو یہ خستہ حالت میں عمران خان انرڈی چھوڑ کے گئے ہیں یہ ناخص حالت میں عمران خان معیشت چھوڑ کے گئے ہیں میں پہلے بھی یہ بات کرتا تھا ایک مرضہ پھر رکھ دوں آپ کے سامنے کے دو کروڑ لوگوں کو خطہ غربت کے نیچے لے کے گئے ہیں ساٹھ لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گئے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا سف سے آدھا قرض بھی لے کے گئے ہیں ہائیس انفلیشن بھی کر کے گئے ہیں اور یہ آخری بات میں آپ کو پتا دوں کہ دو ازار اٹھارہ میں یہ اٹھتر انتر اسٹی سینٹ کا پیٹرول دیتے تھے جب یہ آئے تھے حکومت اس وقت ستر ڈالر کا پیٹرول تھا آج آج بھی ہم اسٹی سینٹ کا پیٹرول دے رہے ہیں لیکن ایک سو دس ڈالر کا پیٹرول ہے تو پیٹرول دنیا بر میں ایک ستر ڈالر سے ایک سو دس ڈالر ہو گیا نہیں کہ پچاس بھی ست مہنگا ہو گیا یہاں پر ڈالر فرائز وہی ہے اور آج جو پیٹرول مہنگا ہے اگر تو اس کی ایک بڑی وجہی ہے کہ خان صاحب نے اس نے ڈیویلیو کر دی ہوش روپا ڈیویویشن کر دی کہ جس کی وجہ سے ہم خواست گئے میں آپ کا پھر ایک مرتبہ شکریہ کرتا ہوں یہاں رکھتا ہوں جی سوال ہے کہ آپ نے اسے رنگ کہا کہ معیشت کے لیے بارکیس رنگیں چوڑ کے گئے ہیں تو آپ جب کو اپوزیشن میں سے پوری پارٹیوی سب ہی کہتے تھے کہ ہم مسائل حد کرتے ہیں تو ہم کیپیکل ہیں اور سب کو جو ہے ہمارا ہمارے پرس میں رہن لوگ ہیں یہ سب آپ کو آدھا درشمار پہلے کی بلی انتر دوسرا سعودی عرب اور جو ہی کی ساتھ جو ڈیویل ہونی تھی یہ سارے نمبرز پہلے سے ہمیں پتا تھی اور یہ سارے نمبرز ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھیں اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کری ہے کہ دو کرونة لوگوں خط غربت کے نیچے سے ڈال دیا اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کری ہے کہ ساٹھ لاک لوگوں کو بیرالئدار کر دیا اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے بات کری ہے کہ کتنی سٹیٹسٹکسس آہ کتنا قرض چڑھا دیا میں جواب انتہ پورا دے دیں پھر سے میں آپ سے am saben Department program رہا ہوں کہ سعودی عرب کے اندر ایک بڑا اچھا آپ کو آہ ریسپونس ملا ہے اور ادھر ہم نے جا کے ٹیکنیکل لیول ٹاکس شروع کر دی ہیں اس کے بعد جب یو اے ای میں گئے تھے شہباز شریف صاحب صرف ایک گھر گھنٹہ رکھے تھے مجھے تو انہوں نے روک دیا تھا کہ میں سعودی عرب میں رک گیا تھا تو میں نہیں جا سکا تھا اس کے بعد عید کے دن شہباز شریف صاحب کے پاس انہوں نے یو اے ای والوں نے ڈیلیگیشن بھیجا ہے ان سے ملاقات ہوئی ہے کل بھی میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے تو الڑی بات ہو رہی ہے لیکن عید کی چھوٹیوں کے اندر شاید دو چار دن کا تو ہم کو مولد دے دیں جب ان کو پونے چار سال کے اندر وہ چینی قیمت نہیں کم کر سکا ہم تین ہفتے میں کرنی تو کہیں کو شہباز بھی دے دو یار اچھا ہم آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ شاید آپ کو مہرے بات میں خدا رہے تھے تھے تھوڑا سا جو بھی آتی ہے وہ وہ سکا لگا تھے ہم آپ یہ سننا چاہے کہ ملتا اسماعیل کے وزیر خرامہ بننے کے بعد وہ آپ کو کچھ خبری کو کسی ملک کی کیونکہ بل خبریات بہت آنی ہے اور دوسرا یہ انٹرلک سائن ہے جو آپ کو کسی قسم نہیں کیا ایسا نکوانی ہے کہ ایک ٹالر بھی سی پیٹ میں نہیں آیا ان چار سالوں کے جانے یہ ایسا یہ طرح فون اٹھالی جو در جائے آہ دیکھیں آہ سی پیٹ کی پہلے سے پہلے کر دوں کہ سی پیک کے اندر ایسن بھائی بھی کہہ چکے ہیں دیگر ہمارے لیڈران بھی کہہ چکے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ جو عمران خان نے زیادتی کری ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے تیس ارب ڈالر کی انواز شریف کے پانچ سال کے دور میں چائنہ پینتالیس ملین ڈالر کی انواز شریف کرنے کے لئے تیار تھا ان سالوں میں میں آپ کو سکرین دلارہ رہا ہوں کہ دو ہزار تیرہ کے اندر پوری امریکن حکومت کی لیمٹ جو پاکستان کے اوپر تھی وہ اگزم بینک کی ان کی پانچ سو ملین ڈالر تھی ایک پاور پرانڈ امریکن گورنمنٹ کا پیسوں سے ہم نہیں لگا سکتے تھے پانچ سو ملین ڈالر زیادہ پاکستان کو نہیں دیتے تھے پورے یورپین یونین کی پانچ سو یورو کی لیمٹ تھی پانچ سو ملین یورو تھی وہاں سے بھی ہم ایک پلانٹ سیمنز کا نہیں لگا سکتے تھے جو سیمنز اور جی کے پلانٹس لگا ہے وہ بھی جا کے چینی کمپنیوں نے ای ای سی پی ہو کیا ای پی سی کیا اور اس کے بعد جو جتنے بھی کول کے پلانٹس لگے جتنے روڈ رسٹے بنے وہ چائنہ نے ہمارے اوپر رسک لیا اور قرض دیا ہم کو اور یا انویسمنٹ کری پاکستان میں سرمایہ کاری کری اور یہاں پہ ہی پلانٹس کرائیں تو چائنہ نے سچمیش ہمارے اوپر احسان کیا نہ ہم اب سیکیورٹی سے ہی پروائیڈ کر پائے پچھلے سال سے جب سے خاص طور پر جو غوائنستان میں طالبان واپس آئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ سیکیورٹی کے ایشیو رہے اور پھر آپ جھوٹ بولتے رہے کہ نہیں خود کا بس گائے میں گر گئی ہے بلاخ نہیں ہوا آپ دیکھیں کہ اس بار جب حادثہ ہوا تو سب سے پہلے شباز شریف صاحب جو ہے وہ خود چائنیز میں سے تصیب لے کے گئے اور لے کے جانا بھی چاہیے لیکن بار حال مطلب افسوس کرنا یا تحضیت کرنا کافی نہیں ہے اس کو رکوانا کافی ہے ان کے خلاف کوئی اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چیز ہو رہی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر بہت دنیا کے کم ممالک ہیں افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے جو اس وقت سرمایہ کاری کرنے کے لئے تیار ہیں امریکہ کمدرہ کتنے کے لئے تیار نہیں ہے یورپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ کی جو بقا ہے وہ چائنہ سے سرمایہ کاری لانی ہے تو بہت ضروری ہے کہ سی پیک کو آگے بڑھایا جائے اور اور لیڈی ایسن اقبال جیسے جو ریسپونسبل لیڈر ہیں ان کو پتا ہے کہ انشاءاللہ سی پیک کو آگے بڑھائیں گے اور سی پیک کو ضرور آگے بڑھا کے دیں گے اور سی پیک کا فیس ٹو کیا تھا فیس ون تم نے کر لیا انفرارش سیکچر کا فیس اور اس میں ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں جو شباہ شریف نے کہیے کہ کراچی سرکولر ریلوے کو بھی ہم سی پیک میں ڈال دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہیدر آباد سکھر موٹر وے کو بھی سی پیک میں ڈال دیں گے تو جو ایک ٹکڑا رہ گیا ہے پاکستان کو قریب کرنے کا وہ بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا جو سی پیک کا فیس ٹو تھا وہ تھا پاکستان بھر میں نو سپیشل اکنومک زونز جہاں پہ چائنیز کمپنیز آنی تھی ایڈنٹیفائی ہو گئی تھی اور ایک پشاور کے پاس راکہ شائع کر کے ہے اس کو سب سے پہلے بننا تھا اور ہمارے حکومت جب گئی تھی تو چھے مہینے کے اندر بننے لگاتا ہو وہ آج تک شروع نہیں ہو سکا مطلب کچھ کچھ چیزیں بھی جو ہے نا میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ان کی ان کی نائلی ایک ڈفرنٹ لیول کی ہے آپ جتنی بھی وہ نیریٹیف بنا لیں جتنا بیانیاں بنا لیں جتنا جھوٹ بولنے سچ بولنے کنسپریسی کی باتیں کر لیں جو بھی باتیں کر لیں لیکن کسی کو کام کرنے تو آنا چاہیے نا کچھ تھوڑا سا تو تھوڑی سی تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ یار ادھر انڈرسٹرل زون لگا رہے ہیں تو بجلی دے دو ادھر انڈرسٹرل زون لگا رہے ہیں تو گیس دے دو کیونکہ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ گیس اور بجلی کے علاوہ اور فیکٹری کس طرح چلتی ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں دیا دوسری آپ بات کریں خوش خبری کی تو میں نے آپ سے خود کدالش کری نا بھائی کہ جو کام چار پونے چار سال میں عمران خان نہیں کر سکا یا نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ چینی کو ستر روپے کی نیچے لے آیا ہے وہ شہباز شریف لے آیا ہے وہ کیوں آج ہم یوٹیلٹی سورس کورپریشن کے اندر ہم چالیس روپے کا دس کلو آٹا بیچ رہے ہیں وہ کیوں پچپن روپے کا بیچ رہے تھے آج کیوں ہم دو سو روپے کے اوپر گیس سستہ بیچ رہے ہیں لیکن جو مقصد ہے شہباز شریف کا وہ پورے پاکستان میں ہر چیز کی قیمت کو کم کرنا ہے اوورال انفلیشن کم کرنا ہے صرف یوٹیلٹی سورس کورپریشن کے دگانوں پہ کم کرنا مقصود نہیں ہے لیکن کچھ وقت لگے گا جو تباہی مچا کے گئے ہیں ایک میں سوچتا ہوں کہ بل ان چائنا شاپ تھا انہوں نے تمام پلیٹے توڑ دی ہیں اب آہستے آہستے ہم جوڑ رہے ہیں تو سوڑا گلو کو سوپنے میں بھی ٹائم لگے گا سامت بانڈ میں تو سامت بانڈ کے اور بھی بہت استعمال ہے لیکن یہ استعمال کرنے کے لئے بھی تو ٹائم لگے گا آہستے ہیں امران خان سے عارف نفی صاحب کا اچھا کچھ امداد بھی کرتے ہیں امران صاحب کی اچھا میں ہمیں آپ بتا ہے میں سن رہا ہوں ساڑت تین ساڑت میں ہیں خان صاحب نے کیا ایلیٹ کو کتنا نہ ہوا تھا سبتا کی ایلیٹ کو کتنا ہے جو میرے لگا ہے ون بیٹھ ملیون سزادہ ہو رہے ہیں اسی طرح کی ایسو کے ایلیٹ کو کتنا ہے جب ان کی اسی طرح جو مختلف سرکاری قائچ اس کے مقابلے میں ساڑھے پین سام میں ساڑھے سام میں جو سبسیٹی کور ملیون ساڑھے تین سام کریں دیکھیں اگر میں سان ساڑھے پین سام کے پاس جاؤں گا اور ان سے لڑای شروع کروں گا ٹائم سے جڑائی کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے مطلب وہ وہ کہہ دے نہیں کہ میاں تیرے جان حصار بے شمار بے شمار خان صاحب کے ایٹی ایم کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم میں آ رہا ہوں اس پر تو ہم ہمارا مقصد کسی بھی خان صاحب کو پیسے دیتا ہے ٹھیک ہے اس کا پاکستانی ہے اس کا حق ہے وہ پیسے دے سکتا ہے اس میں دا رحمان رحیم خان صاحب کی سپورٹ کر سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی فرشانی نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی پاکستانی ہوتے ہیں بزنس میں عموماً حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس بات تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کریں گے یہ میں ابھی علل اعلان کہتا ہوں کہ کوئی زیادتی کے الیکٹرک کے ساتھ نہیں ہوگی جس بکوز کے کے الیکٹرک کے مالک جو تھے وہ عمران خان کے ایٹی ایم او میں سے ایک تھے لیکن لیکن کے الیکٹرک کے جو پیسے نکلتے ہیں وہ پیسے تو بارحال دیں گے نا حکومت حکومت کی ٹریجری سے آپ فی سبیل اللہ گیس تو نہیں لے سکتے نا آپ حکومت سے فی سبیل اللہ بجلی تو نہیں لے سکتے ساڑھے چھے سم میگا وارٹ جو روز کی لے رہے ہیں تو اس کا حساب ضرور ہوگا لیکن خدا نہ خواستہ کسی بھی کمپنی کو کے الیکٹرک ہو یا کوئی بھی اور کمپنی ہو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی اور اگر وہ عمران خان کا آپ کے سپورٹر ہے اور ای ٹی ایم ہے تو عمران خان صاحب کے تو ای ٹی ایم بے شمار ہیں ان کے پیچے ہم کوئی نہیں جائیں گے ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ملک کو بہتر کرنا ہے عمران خان کو یا اس کے لوگوں کو کوئی بدلہ لینا نہیں ہے دو بڑے ای ٹی ایم مجمعران خان کے آپ کے پاس آگے جانگیز کرین اور علیم خان تو کیا آپ وہ علیم خان علیم خان علیم خان دو ای ٹی ایم کو یوز کریں سنامی آیا گزر گیا کونے چار سال کی تباہی پرپندی آپ انشانتے ہی کم ہے لیکن ایک کہاوت ہے کہ سلاب کے بعد کچھ داتیں باہر آجاتی ہیں زمین کی ضرورتی بڑھ جاتی ہے تو کوئی بکٹری بھی آئی ہے سنامی کے بعد کی دیکھئے خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ میں کبھی بس نہیں بناوں گا پھر جب شہباز شریف نے بسیں بنائیں تو انہوں نے پھر بی آر ٹی بنایا کمال یہ ہے کہ جتنے کی بی آر جتنے لمبی بی آر ٹی لاہور کی ہے اتنی لمبی بی آر ٹی پشاور کی بھی ہے اتنی انتیس کلومیٹر شہباز شریف نے بنائی ہے وہ ستائیس عرب میں اور خان صاحب نے سب کو یقین دلایا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری بھی کی یا مسلم لیگ نونرس میں چوری کریئے ستائیس عرب میں ان کی بی آر ٹی بنی ہے ایک سو پانچ عرب میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کسی نے مجھے کہا کہ نہیں ان کو کہہ رہا ہے ستر عرب میں بنی ہے چلو ستر مان لیتے ہیں حانا کہ بنی ایک سو پانچ میں لیکن ستر مان لیتے ہیں تو جو ستر اور ستائیس کا ڈیفرنس ہے جب میرا خیال تو تینتالیس عرب روپے ہوتا ہے وہ کہاں گئے وہ بھی مجھے کوئی بتا دے کہ وہ کہاں گئے کیونکہ وہ کرپ تو نہیں ہے ان کی تو نیت صاف ہے تو مطلب وہ بھی مسلم لیگن لے گئی ہے سوال تو بنتا ہے نا تو جو آپ نے بات کری ہے کہ خان صاحب کے کچھ لوگ آ گئے جو سابق ایٹی ایم سے بلکل خان صاحب کو انہوں نے خان صاحب کوئی اگر جانگیر ترین نہیں ہوتا ہے تو خان صاحب کبھی بھی ایک والیشن نہیں بنا سکتے یہ سب نے دیکھا ہے کہ جانگیر ترین نے بنا اگر جانگیر ترین نے خود ٹی وی پہ آکے کہا ہے ندیم ملک کے شو میں کہ دو آزار تیرہ کے بعد میں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ الیکٹیبلز کو لے کر آئیں تو ندیم ملک نے پوچھا کہ کیا دو آزار تیرہ کے الیکشن میں تو خان صاحب کہا تھا دھاندی ہوئی بتا ہے وہ تو سیاسی بات تھی پھر خان صاحب نے خود کہا ہے کہ پہتیس پنکچر سیاسی بات تھی تو خان صاحب کی پارٹی کو جو آگے لے کے گئے ہیں بہت سارے اور لوگوں نے بھی ان کی مدد کری ہے لیکن جو سیویلین آگے لے کے گئے ہیں اس میں علیم خان بھی تھے اور جانگیر ترین بھی تھے مفتا اسمائل بھی اگر ہو کسی کوئی بھی قانون کے غیر قانونی کام کرنے کا مجاز نہیں جا رہی تھی پوچھ گا اس کسی کی بھی پوچھ گا جو نہیں تو اس بار تو وہ آئے تو علیم خان کے لیکن آپ نے کچھ جل میں ڈال دیا جا رہی تھی علیم خان پرائیوٹ کرتا ہے اس سے جو بھی کسی کو پوچھنا چاہیے پوچھیں اور وہ تو دونوں ایکسسٹیبل ہیں ان دونوں سے پیٹرال اور ڈیزل نہیں ہوتا اس کے ادھر پھر گاڑی کے اگر آپ نے دوس کریں گے دونوں یار اگر نواز شریف نے تیس سال میں سیاست نہیں کری نا تو اللہ تعالی کی مہروانی سے ان چار سالوں میں ایک یونین کاؤنسل کا وارڈ کا کاؤنسل پر چھوڑ کے نہیں گیا نواز شریف ایک یونین کا مطلب ایک وارڈ کا کاؤنسل ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا ایک ایم پی اے ایم اے نے کہیں نہیں چھوڑ کے گیا اللہ کی مہروانی سے نواز شریف کی سیاست انٹیکٹ رہی اور یہ جو لوگ روز فواد چودری میرا دوست جا کے دوستionen بلتا ہوں تو نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی روز پہری تقریب میں سب سے پہلے بلتا ہوں تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی اس وقت میں سوال پوچھتا تھا کہ ختم ہوگئی اس پر روز بات کیوں کرتے ہو آج نواز شریف کی زیادہ ختم ہوگئی لیکن نواز شریف کی حکومت جو ہے حکومت اس کی قائم ہے یہ یہ بات کرنے کی اس کی ہوگی کی کہ جیسے اپنا اپنا اگر بی ragique zweiے خاہی ماہ میں صرف میری میری سب سے پہلے میری سب سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی وہ چائنیز چارج چائنیز چارج ایفرس تھے چائنیز امبیسیر صاحب جو ہیں وہ آج کل چھٹی پہ ہیں تو وہ اپنے ملک واپس گئے ہیں ٹریننگ پہ تو ان کی چارج ایفرس جو نمبر ٹو ہوتی ہیں سب سے پہلے جو میں نے کسی امبیسیر سے ملاؤں تو وہ چائنیز سے ملاؤں تو ان سے میں نے گزاری سیکشلی کری اتفاق ہے آپ نے پوچھا بڑی اچھی بات پوچھی آپ نے میں نے ان سے گزارش کری کہ ہمیں ملا دو ان سے چائنیز ایکانومس سے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گروپ بھیجیں گے بیچ میں بھیجنے لگے تھے پی ٹی ایک حکومت نے کوئی تاخیر کر دی ہے اب میں جاؤں گا انشاءاللہ تو فوراں میں نے ان سے کہا تھا کہ عید کے بعد ملیں گے تو انشاءاللہ ان کو فور برائیں گے بہت شکریہ اپنوں کا